نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلاسی میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ گوتم بند نگر کا گورک چندیل کا معاملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ گازی آباد میں ایک اور ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ویکتی چار تاریخ میں لاپتہ ہوا اور پریوار نے بار بار پولیس سے گوہار لگائے اس کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس سخص کی گلہ دبا کر ہتیا کر پاس کے جلے میں ہاپڑ میں نہر میں فینک دیا گیا گازی آباد کے تھانا کوئی نگر علاقے میں رہتا تھا پاون شرمہ چار تاریخ کو گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ تین بجے شام کو گھر واپس آ جائے گا لیکن جب وہ گھر واپس نہیں آیا تو اس کی پتنی نے اس کے موبائل پر فون کیا تو وہ اس کا فون بند ملا وہیں پریوار تھانا کوئی نگر پہنچا وہاں ان کے ساتھ پولیس نے ٹال مٹول کی اور اس کے بعد وہی ہوا جو گوتم بند نگر کے گورک چندیل کے ساتھ ہوا پاون شرمہ کا سوپ پاس کے جلے ہاپڑ میں ملا اور اس کا لاوارش میں انتیم سنسکار کر دیا گیا پریجن آج اس بات سے پریشان ہے کہ لاپتا ویکتی کا نا تو ہمیں ملا نہ ہی اس کا انتیم درشن ہوئی موتا پاون جی کب گایا بھولتے آپ کو کیسے معلوم چلا اس گھٹنا تھا چار تارک سے گھائے ہیں کہاں سے گھائے ہیں گھر سے گھائے ہیں کہاں رہتے ہیں آپ بالا جی انکلیو رہتے ہیں جی اے جی میرے چار تارک کو بھول کی گئے کہ تین بجے تک آ جائیں گے پر اس کے بعد میں ان سے کوئی بات ہوئی فرنا پہ آج دس دن ہو گئے کچھ نہیں پتا رہا آپ نے کبھی نگر تھانے میں ریپورٹ درج کرائی تھی فی آر کرائی تھی سنڈے کو اور پولیس والوں کو یہی ہو رہا تھا صبح آو شام کو صبح آو شام کو ہوا کچھ نہیں کسی نے کچھ نہیں پتایا آپ کیسے معلوم چلا کہ یہ سنبھاولی میں یہ چیز آج ہی لوگ گئے تھے ان کے گھر کے جو ہمارے جی ایجی کے بھائی لوگ ہیں سب لوگ وہ گئے تھے شاید جو مشرا ہے وہ انسپیکٹر ان کے ساتھ ہی ہے کیسے مجھے یہ تو نہیں پتا بر تو بھی لوگ کو پتا لگا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے چار پانچ تاریخوں شاید پانچ یا چھے تاریخوں تو باڈی آپ کو ہنڈا ہو رہی تھی نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں کچھ نہیں ہمیں صرف کپڑے ملے آن کے کپڑے ملے آن کے کیا لگتا ہے کہ پولیس کے لاپرواہی اس میں رہی تھی پتا نہیں کچھ بھی صبح شام رخت دن یہی ہوتا تھا کل پتا لگے گا کل پتا لگے گا کبار کچھ نہیں پتا لگا جی کیا نام ہے آپ کا جگت شرمائی جی جگت جی کیا ہوا پوان کے ساتھ کیا ہے پورا مملا جی پوان شرمائی جی کی ساتھ چار تاریخ سو لاپتا تھے چار تاریخوں نے پانچ تاریخ کی رات کو پانچ تاریخوں نے سوہے گمشیدی کی ریپورٹ لکھوائی کہاں کون سے تھانے میں کبھی نگر تھانے میں گمشیدی کی ریپورٹ لکھوائی تھی پوان کہاں رہتے تھے کیا کام کرتے تھے پوان جی وہ دلی میں گومنٹ کونٹیکٹر تھے کیا ہوا ان کے ساتھ پورا بات جی وہ پانچ تاریخ سے ہم نے گمشیدی ریپورٹ لکھوائی تب سے چار تاریخوں چار تاریخ سے چار تاریخوں گھر سے گئے تو اس خیاد واپس نہیں لوٹے ہم نے پانچ تاریخ کو کبھی نگر تھانے میں ایفائی ایر درج کروائی ان کی گمشیدی ریپورٹ درج کروائی پانچ تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک ہم روز تھانے کے سبے سے لگے رات تک چکر کارتے رہتے تھے جیسے آئے او ساپ کہتے تھے ہم ایسی ہی کرتے رہے اور ہمیں اس کے اندر پوری کی پوری پولیس کی لاپروائی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اب تک ڈیڈ بوڈی تک نہیں ملی ہے پانچ کا کہاں ڈیڈ بوڈی ملی وہ اپنے پریوار کے اکیلے کرتا درتا تھے پورا پریوار ان کے پیشے بیٹا ہوا ہے جس کو انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے ہیں پانچ کی جو ڈیڈ بوڈی تھی کہاں ملی تھی اور کس حالت میں بلی ان کی بوڈی سمحابلی چھتر سے ملی ہے وہ بھی ہمارے اپنے پرسنل لنک کے طرف سے فوٹو آئی ہے نہ تو ہاپڑ چونگیز ہمیں کوئی پولیس آنے سے کوئی ریپورٹ ملی ہے نہ کہیں سے کوئی ریپورٹ ملی ہے بوڈی تک بھی انہوں نے بوڈی کا بھی دہا سمسکار کر دیا ہے لاوار اس میں لاوار اس میں گمشدی کے اس میں تو اس سماندھ میں آلادکاری سے باتچیت کی آدمی ہم نے سب سے باتچیت کری ہے وہ ہم سے کہہ رہے کہ کاروائی ہو رہی ہے کیا کاروائی ہو رہی ہے بھائی سب دس دن سے کم لوگ آدمی کو پانچ دس دن ہوگا آپ کو کم بالم چلا کی بوڈی وہاں ہم خود ہم تھانا ہا پڑ جا رہے تھے پیچ راستے ہمارے اپنے ستروں کے تھوڑ ہمیں ستروں کے تھوڑ ہمیں بس فٹس ایپ پہ ریپورٹ آتی ہے کہ یہ فوٹو کمشدی کے ریپورٹ سمبابلی تھانا میں ملی ہے یہ کہ آپ کا آدمی ہے تو ہمیں پتہ چلے ہمارا یہ آدمی ہے تو اس سے مابلی آپ گئے ہوں گے ہم سمبابلی گئے وہاں پہ بھی پہلے ہم ہاپڑ گئے وہاں پہ بھی انہوں میں کوئی جانکاری نہیں دی جبکہ ہاپڑ تھانا پہ اس کی ساری جانکاری موجود تھی اور جب ہم سمبابلی گئے سمبابلی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو موت ہے جو اس کی ہتیا کری گئی ہے گلا دوا کے ہتیا کر کے پھر ان کو باڈی کو ہیر مٹا لگیا ہے تو اس میں پوری کی پوری ریپورٹ اگر آپ کی ہاپڑ میں ہتیا ہوئی ہے تو ہاپڑ کی ہتیا کی جانچ کیوں نہیں کری گئی اس سے پہلے کیوں باڈی جالا دی گئی سمبابلی تھانے میں یہ سب سے سب سے بڑی اس میں سب سے بڑی لاپروائی پولیس کی دکھ رہی ہے ہم ایسے جو ساپ سے ملے ہمیں کوئی کاروائی کا کوئی سنسو وہ نہیں ملا وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کاروائی اور کیا کاروائی ہو رہی ہے ہمیں اسی اس میں اسے پی ساپ سے ملنا ہے ہمیں مکھی منتری یوگی چیزیں ملنا ہے اور اس میں اس کی پوری پریوار کی سہتا ہونی چیز چیز کے لیے اور جو بھی اختیار ہیں نہیں تو اس کے اگنس پر ہمیں پبلیک کاروائی کر رہی پڑے گی جو پبلیک کر سکتے ہیں جانس کے لیے 24 لنڈے گھنڈر میں اس کیس پر کاروائی چاہیے صرف ایک پوان شرما نام کا آدمی لاپتہ ہوا تھا اس کی بڑی ہی تھی کیا پولیس کے پاس جانتا ہے ایک پوان شرما نام کے بیکتی ہیں تھانا کبھی نگر شت کے رہنے والے پانچ تاریخوں ان کے پریواری جنوں نے یہ سوچنا دی تھی تھانے پارا کر کے کہ ایک دل پور یعنی چار تاریخوں سائنکال سے لاپتہ ہیں اور ان کی سوچنا پر تھانے پر ان کی گرشدگی پنجکت کی گئی تھی اور جانچ کی جا رہی تھی ان کی سی ڈی آر سب کا انالسس کیا جا رہا تھا اور اس دوران آج یہ گیات ہوا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سندھاولی تھانا چھت میں ملی تھی اور چھے تاریخوں اسے کو لے کر کے ہماری ٹیم روانہ ہے ہم لوگوں کے دورہ اس کو سنگا دھاراؤں میں اس کو پنجکت کیا گیا ہے بیدانی کاروائی کر رہے ہیں شیگری ہم ابھی تن کو گرت تاریخ کر رہے ہیں سب پریوار کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ تھانے آئے تھے تو سمجھ سے جو ریسپونس ملنا چاہے تھا وہ نہیں ملا تھا یہ پریواری جن نے بتایا ہے اگر کوئی بھی اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا دوش